کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کلام مقدسہ میں ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سارے منافقین جو تھے وہ تان کرتے تھے نعوذ باللہ سنما نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر کہ آپ جس کو چاہتے ہیں زیادہ دے دیتے ہیں وہ یہ اس قسم کا نعوذ باللہ یعنی الزام لگاتے تھے اگر ان کو مل جاتا پھر تو خاموش رہتے اور اگر کبھی ان کو نہ ملتا تو وہ پھر غصے ہوتے اور اپنی نراضگی کا اظہار کرتے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اس بات پر اس تقسیم پر راضی ہوتے جو اللہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ حسب اللہ اللہ کا ہمیں کافی ہے جو اللہ نے چاہا وہ ہمیں مل گیا ہے تو اللہ دبالک و تعالی کے ہاں ان کا ایک بہت بڑا ملتبہ ہوتا اور اللہ تعالی ان کے اس عمل سے راضی ہوتا ہے اب آگے اللہ نے فرما دیا کہ یہ صدقات کا جو مسئلہ ہے یاد رکھو کہ صدقات واجبہ بھی ہیں نافلہ ایک صدقات واجبہ کے کیا ملین ہے وہ جو زکاة اللہ نے فرض کی جیسے نماز فرض ہے زکاة بھی فرض ہے اسی لیے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ان پانچ چیزوں پہ ہے سب سے پہلے شہادت واللہ الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ اقاوی صلاح و ایتاع الزکاة نماز کا قائم کرنا زکاة ادا کرنا سوم و رمضان و رمضان کے روزے رکھنا و حج البیتی من استطاع الہی سبیلا جس کو اللہ نے توفیق دی اور زندگی میں ایک دفعہ حج بھی فرض یاد رکھیں کہ زکاة کس پر فرض ہے اس کو فقہا کے نزدیک کہتے ہیں صاحبِ نصاب صاحبِ نصاب کا کیا ملنے یعنی سوا ساتھ تولے سونے کی قیمت ضروری نہیں کہ سونا ہو اتنا پیسے ہو یا باون تولے جاندی کی قیمت اچھا اگر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے تو پھر داروں مدار چاندی بھی کہ ساڑھے باون تولے چاندی کی جو قیمت ہے اگر اس کے پاس ہے چاندی ہے پیسہ ہے جو چیز بھی ہے تو اب اس پر زکاة خاص اور پھر یہ نہیں کہ مثلا سوا ساتھ تولے سونے آئے تو اس کے بعد جو ہوگا نہیں وہ سب کی زکاة دینی ہے یعنی اگر اس کے پاس تیس تولے ہے تو تیس تولے کی زکاة دینی ہے اور نساب زکاة کیا ہے کہ ڈھائی پرسنٹ یعنی ایک سو میں ڈھائی ریا یوں سمجھے تو اب اگر سونا ہے یا چاندی ہے یا اور ان کی قیمت لگا کے پھر وہ ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے زکاة دینی ہے اب اگر کسی کے پاس رہائش کا مکان ہے تو اس پر کوئی زکاة ہے اگر اس نے پلاٹ خریدا ہے اس نیت سے کہ اس کی قیمت جب زیادہ ہوگی تو میں بیچوں گا یعنی کاروباری نکتہ نظر سے خریدا ہے اس کی زکاة ہے اور وہ زکاة بھی ہر سال کی مارکیٹ ویلی مثلا آپ نے خرید ایسا لاکھ میں آج وہ دو لاکھ کا ہو گیا ہے تو دو لاکھ کی زکاة آپ دے اگلے سال وہ چارز لاکھ کا ہو گیا ہے تو آپ چارز لاکھ کی زکاة اسی طرح اگر کسی کے پاس مارکیٹ ہے وہ دس دکانے ہیں تو اب دکانوں کی قیمت کی زکاة نہیں دکانوں کا جو کراعہ آتا ہے اس پر زکاة کسی آدمی نے دو مکان تین مکان بنائے ہوئے ہیں اور کراعہ پہ دیئے ہوئے ہیں تو جو کراعہ آئے گا وہ سال کے پاس جمعہ اس پہ زکاة ہوگی اس قیمت پہ زکاة نہیں اب اسی طرح گھر والوں کے لیے سونا چاندی کے زیورات ہیں تو امام ابو عنی ورحمت اللہ علیہ کے نزدیک چاہے وہ زیورات استعمال میں ہوں یا ویسے رکھے ہوئے ہیں کہ ضرورت کتابیں ہم بیج دیں گے زکاة دیں گے امام محمد ابن حنبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عوضت اپنے لیے اس نے بنائے ہیں کبھی شادی پہ پہن لیے یہ ضروری نہیں کہ چوبیس گھنٹے پہنے کبھی شادی پہ پہن لیے کسی تقریب میں پہن لیے اس پر زکاة نہیں اور اگر اس نے اس لیے رکھے ہیں کہ جب سونے کا ریٹ گیادہ ہوگا تو میں بیج دوں گی کر اس پر زکاة بہرحال میں نے پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ حرض کیا ہے کہ امام صاحب ہمیشہ ایک احوت قول لیتے ہیں یعنی جامع قول لیتے ہیں کیا مانا مثلا امام صاحب کہتے ہیں بھی زکاة ادا کریں اب اس نے زکاة ادا کر دی اس میں تو کوئی شک نہیں نہیں کہ قیامت میں دو مجھے تہدین کے قول میں سے ایک کے حق میں فیصلہ ہوگا نا اگر فیصلہ ہو گیا ابھی زکاة نہیں دے گی تھی تو جو اس نے دی وہ صدقہ نافلہ ہو جائے گا خیرات ہو جائے گا اس کا ثواب تو ظاہر نہیں ہوگا لیکن اگر قیامت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں جو زہور پہلے ہوئے تھے اس کی بھی زکاة ہے تو جنہیں نہیں دی وہ کیا کرے گی پھر وہ اپنی نیکیوں کٹوائیں گے اس لیے ہمیشہ ان کی عادت مبارک ہے کہ جو بھی قول لیتے ہیں وہ بڑا احوت لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا خدشہ نہ رہے ابھی اگر اللہ کے ہاں زکاة ادا ہو گئی اللہ کے ہاں زکاة نہیں تھی نفلی صدقہ ہو گیا زائے تو نہیں گئی ہر مسئلے میں یعنی ان کی یہ عادت مبارک اب مثلا زہر کی نماز سے پہلے امام صاحب کے حدیب چار رکعہ سندت مؤکدہ اچھا بات ہی عائمہ فرماتی ہیں کہ نہیں صرف دو رکعہ ہے بس دو رکعہ پڑھنے کافی ہیں ان کے نزدیک مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کبھی فرق نہیں ہے پس انہیں کہا مسجد میں آیا اور نے دو رکعہ تحییت اور مسجد پڑھ لیوں گئے کہاں تو ٹھیک ہے دو رکعہ تحییت سے پہلے پڑھ لی ہے یہی کافی ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ تحییت المسجد الگ چیز ہے اور چار رکعہ سندت مؤکدہ جو ہے وہ الگ چیز ہے باقی جو حدیثوں میں ہے کہ حضور پاک مسجد میں دو رکعہ پڑھتے تھے وہ تحییت المسجد تھی سند جو ہیں سندت دعا ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے اسی بھی یہ بی بی حفظہ کی روایت میں ہے کہ ذہر سے پہلے حضور چار رکعہ اب بغیر کسی بغض کے اناد کے جھگڑے کے تھنڈے دل سے سوچیں کہ مثلا قیامت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ بھئی چار رکعہ پڑھنی تھی تو جن میں دو پڑھی ہیں وہ کہاں سے باقی لائیں گے اگر فیصلہ ہو گیا کہ نہیں نہیں دو ہی پڑھنی تھی چلو باقی دو نفل ہو جائیں گے نقصان تو نہیں ہوگا اس لیے ہمیشہ وہ حضور قول میں بڑا احوت قول لیتے ہیں ایک ایسا قول لیتے ہیں جو جامع مانے ہو اور کسی کو اس میں کسی قسم کا شبو باقی نہ اب نے کہے کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق تھا کہ اثر کے بعد مغرب تک سویج غروب ہونے تک نماز کا جو مسئلہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں جائز نہیں وہ کہتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ فجر کے بعد کوئی نمازی جب تک سویج نہ نکلے اور نکلنے کا معنی ہے کہ نکل کے تھوڑا اونچہ بھی ہو جائے پھر ہی شراق کا وقت ہو رہا اور اس حدیث تو سامنے رکھتے ہیں باقی امام فرماتے ہیں کہ بلکہ ٹھیک ہے ساری دنیا میں تو جائز نہیں ہے لیکن حرم شریف میں گنجائش ہے اگر کسی نے تواف کیا تو جس وقت چاہے وہ اس کے دو رکات پڑ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں ہے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ بنی عبد منع لوگوں کو منع نہ کیا تھا جب چاہے تواف کریں اور نواز پڑیں وہ کہتا ہے کہ جب معنی یہ ہے کہ جب چاہے تواف کریں اور جب چاہے نواز پڑیں اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ تحییت المسجد جو ہے وہ بھی جائز ہے کیونکہ حضور پاک یہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ مسجد میں آئے ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک دو رکات نہ پڑھو یہ ٹھیک ہے کہ عبد شریف کی تحییہ تواف ہے لیکن جو تواف نہ کر سکے وہ دو رکات پڑھیں وہ ان حدیث مبارک سے استدرال پکڑتے ہیں کہ بھئی اگر اثر کے بعد تواف کی دو رکات پڑھ لی یا فجر کے بعد پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو جو آدمی اثر کے بعد پڑھ رہا ہے وہ اس حدیث کی بخالفت تو کر رہا ہے جس میں ہے کہ اثر کے بعد کوئی نواز نہیں جب تک سورج غروب نہ ہو جائے لیکن اگر وہ مغرب کے بعد پڑھے تو کسی حدیث کی مخالفت نہیں ہے اس حدیث کی بھی مخالفت نہیں ہے اور ان کے قول کی بھی مخالفت نہیں ہے ان کے نظرین بھی تو گنجائش ہے کہ پڑھ لے اور افضل دون کے نظرین بھی یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا قول جو ہے ویسے تمام ائمہ کرام برحق ہیں اور ان کا اجتہاد حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبلوں پر کروڑ رحمتیں فرمائے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ عقل و فاہم عطا فرماتے ہیں کسی کو کم عطا فرماتے ہیں کسی کا مطالعہ زیادہ ہوتا ہے اور کسی کا کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی اختلافات ہو جاتے ہیں اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا انما الصدقات للفقراء للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفت قلوبهم و فرکا والغالبین و فی سبیل اللہ و ابن السمیل فریزتا من اللہ واللہ علیم حکیم اللہ نے فرمایا انما یہ قلم حصر کے لیے ہے کہ صدقات جو ہے وہ ان آٹھ قسموں میں بند ہے یعنی رکاة دینی ہے تو ان آٹھ قسموں میں سے کسی کو دینی ہے اس کے علاوہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے ہیں جو کہ انما حصر کے لیے ہوتا ہے سب سے پہلے کون للفقراء والمساکین سب سے پہلا حقدار اس کا فقیر ہے محتاج ہے کچھ بھی نہیں مجالے کے خرچے کے لیے گھر کے لیے ناننفقے کے لیے اور مسکین یہ کہتی ہیں کہ صرف محتاج نہیں بلکہ اس کے ساتھ معذور بھی ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے کرنے کے بھی قابل لیکن اس میں یہ بھی شرط ہے کہ مسکین ہو یا فقیر ہو لیکن مانگنے والا نہ ہو جو ہر کسی سے مانگتا پھرتا ہو یعنی بالکل اپنے دکھ میں سکھ میں فقر میں فاقے میں ہے لیکن بالکل اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرتا ہے یہ زیادہ مستحق ہے سب سے پہلے فقراء دوسری قسم کیا ہے والمساکین اور تیسری قسم کیا ہے والعاملین علیہا یعنی وہ لوگ جو زکاة کی وصولی پہ کام کرنے والے ہیں جو جا کے زکاة وصول کرتے ہیں تو ان کو جو ہم دیں گے یہ ان کا حق ہے زکاة سمجھ کے نہیں گویا کہ ان کے وہ تلخواہ ہم دے رہے ہیں چاہے وہ امیر بھی ہوں ایک آدمی امیر ہے لیکن اس کی ڈپٹی لگ گئی کہ جا کے بھی زکاة وصول کرو حساب رکھو زکاة لے ہو وصولی کرو تو اس کو بھی آپ زکاة کے پیسوں سے دے سکتے ہیں اچھا باقی کسی ملارم کو نہیں دے سکتے ہو بات سمجھو مثلا تمہارے مدرس میں مدرس ہے یا تمہارے گھر میں اس کو نہیں دے سکتے لیکن یہ اس زکاة پہ آمد ہے اس کے وصولی کرنے والا ہے تو جب سارے فقراء کے لیے وہ زکاة وصول کر کے لے آئے حساب بھی رکھیں عوانت ہو دیانت ہو تو اس کو بھی دینا جو ہے وہ جائز ہے یہ تین تیسی قسم ہو گئی اور چوتھی قسم کہہ مؤلفات قلوبہم مؤلفات قلوب کا معنی یہ ہے کہ ان کے دل جوئی کے لیے کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان کو کچھ دو تا کہ وہ مطمئن رہے محتاج نہ رہے ان کی دل جوئی کریں اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ کچھ آدمی ایسے ہیں جو دین کی طرف رقبت نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی دو تا کہ دین کی طرف رقبت کریں تعریفِ طلب ہے جیسے کہ آقاِ نامدار رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبِ غنین کے موقع پر اللہ نے بڑی فتح دی بڑا مالے غنی بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقسیل کی تو مکہ کے جو سردار نئے نئے اسلام میں فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے تھے جیسے ابو سفیان تھا عزباریہ تھے اور بڑے لوگ تھے ان کو حضور نے سو سو اونٹ بھی دے دی حالانکہ سو اونٹ ایک آدمی کو دے دو لیکن مقصود کیا تھا کہ یہ سردار لوگ ہیں ان کے دل میں یہ نہ ہوگی بھی اسلام لانے کے بعد تو ہم وقیر ہو گئے محتاج ہو گئے صاحبہ کی طرح ہم بھی محتاج نہیں اللہ پاک کے پیغمبر نے ان کی دلوں میں اسلام کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے سو سو اونٹ بھی بلکہ کچھ نوجوان صاحبہ جو انسار میں سے تھے انہوں نے اعتراض بھی کیا انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے لڑتے ہوئے تو ابھی ہماری تلواریں بھی صاف نہیں ہوئیں یہ ہمیں قتل کرنا چاہتے تھے ہم ان کو قتل کرنا چاہتے تھے آج حضور جن کو سو سو اونٹ دے دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر بھی لی تو آپ نے تمام صاحبہ کو جمع کیا اور حضرت سعب جو انسار کے سرداد تھے انہیں کہا سرکار آپ کے خطبے کے لیے مادر ہوئے ہیں لیکن میری بات سننے جو بات آپ کو پہنچی ہے وہ ہمارے چند بے وقوب لڑکوئی بات ہے سارے انسار کی یہ بات نہیں ہے بہرحال حضور پاک نے خطبہ دیا اور فرمایا میں جانتا ہوں لیکن یہ بڑے لوگ ہیں مکہ کے سردار ہیں اور انہوں نے کافی عرصہ سرداری میں گزارا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اسلام میں وہ رسوا ہو جائیں تو میں نے تو ان کی تعریف قلب کے لیے اور اسلام کی عضوط بڑھانے کے لیے ان کو دیا ہے ورنہ یہ مانا نہیں کہ میں نے انسار گھنی دیا تو ان کی توہین ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے ایک ایسی بات فرمائی آپ نے فرمایا مدینے والوں جب یہ اونٹ رہ کے مکہ جائیں گے اور تم اللہ کے نبی کو لے کے مدینے جاؤ گے تمہیں کون سا سعودہ منظور ہے تو انہیں کھالایا رسول اللہ تو بالکل آپ کی ہر حکم پر آپ نہیں جانتے دیں کہ بس مو سے بات ہے انسان ہے نہیں تو اس کو کہتے ہیں مؤلفت القلوب یعنی ابھی ابھی کوئی اسلام لایا ہے کوئی اپنا بذہب چھوڑ کے آیا ہے تو اپنا بذہب چھوڑنا گھر چھوڑنا وطن چھوڑنا کو معمولی بات تو نہیں ہوتی تو ان کی تعلیف قلب کے لیے بھی آپ زکاة سے دے سکتے ہیں اے وَفِرْ رِقَاب رِقَاب بانا گرد نے آزاد کرانا اگر کوئی بھلاو میں ہے تو زکاة کے پیسے سے آپ اس کو خرید کر کے آزاد کریں یا بھلاو سے وہ بھلاو مراد ہوتے ہیں جو مقاتب ہوتے ہیں مقاتب کا کیا مانا کہ مالک کہتا ہے کہ دیکھو تم اگر مجھے ایک آزاد ترہم دے دو تو میں تمہیں آزاد کروں جاؤ جہاں دے مرضی آئے کما کے لیے آ تو اب وہ بھی جہاں ایک آزاد ترہم کمانے کے لیے کتنی محلت کرے گا تو ایسے آدمی کی جان چھڑانے کے لیے اگر زکاة سے پیسے دے دیں تو وہ جائز ہے اس کو گردیر قاب یا دنگندنوں کو آزاد کرانا وَفِرْ وَالْغَارِمِينَ اور اسی طرح جن کا پر قلزہ ہے وہ قلزے میں پھنسے ہوئے ہیں یعنی وہ بڑا آدمی تھا لیکن نقصان ہو گیا اب مقروض ہے تو اس قلزے والے کو بھی آپ زکاة دے سکتے ہیں اور اسی طرح فوقہ نے یہ لکھا ہے کہ مثلا ایک آدمی اپنے ملک میں بڑا آدمی ہے حج پہ آیا اس کا سامانی گم ہو گیا اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس حالت میں بھی آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں کیونکہ اس وقت تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے نا گھر جاگے تو جو بڑا آدمی ہوگا تو ایسے حالات میں آپ کسی بھی آگے اللہ نے فرما دیا ابنس سبیہی للمسافر تو اب مسافر جائے غریب ہے وہ تو ایسے مستحق ہے لیکن اگر غریب نہیں تھا لیکن سفر میں آنے کے بعد اس کا نقصان ہو گیا اس کا مال گم ہو گیا تو اس کو بھی آپ زکاة جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور یہ زکاة جو ہے یہ صرف یہ نے بلکہ فریضتا من اللہ اللہ نے فرض کر دی ہے مسلمانوں پر کہ جو مسلمان ہیں جیسے نماز فرض ہے اسی طرح زکاة فرض ہے تو حقوق اللہ میں سب سے بڑی اہمیت نماز کی ہے اور حقوق العباد میں سب سے بڑی اہمیت جو ہے وہ زکاة کی ہے لیکن آگے ایک بات یاد رکھیں کہ زکاة جو ہے وہ سید کو یا حاشمی کو دینا جائز نہیں کیونکہ زکاة گویا کہ محل ہے لوگوں کے مال کو پاک کرنے کے لیے ہے اللہ نے ان کو ایک نصب دیا ہے مقام دیا ہے اس میں اللہ کے بے نمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں تو لہٰذا ان کے لیے بھی زکاة جو ہے نہیں علمتہ فقہہ نے ایک صورت لکھی ہے کہ اگر مثلاً ایک حاشمی غریب ہے دوسرا حاشمی امیر ہے تو کیا وہ اس کو دے سکتا ہے نگاہ ہموں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں کیونکہ وہاں اس کی کوئی توحید نہیں ہو رہے گا دینے والا دینے والے برابر ہیں وہ بھی حاشمی ہے وہ بھی حاشمی ہے لیکن اکثر فقہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو بھی جائز نہیں ہے کہ اگر آپ نے دینا ہے سید ہے حاشمی ہے اس کو اپنی توفیق کے مطابق حدیعہ دے دیں صدقات نافلہ میں سے دے دیں لیکن صدقات پاجبہ میں سے آپ نہیں دے سکتے اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مسئلہ نیک غیر مسلم ہے کافر ہے لیکن وہ غریب ہے تو کیا آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں تو علماء نے فرمایا کہ ہاں اس کو بھی زکاة دے سکتے ہیں کیونکہ اگر وہ کافر ہے لیکن وہ حدار جو ہے بسکین ہے تو اس کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے لیکن اگر زکاة کے علاوہ کوئی مد میں پیسہ آئے تو اس سے دے دیں اس کے علاوہ جا دیں اور اسی طرح یاد رکھیں کہ زکاة کی رقم جو ہے مثلا مسجد بن رہی ہے مدرسہ بن رہا ہے ہسپتان کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں زکاة کے پیسے نہیں لگ سکتے ہیں اس میں زکاة کا پیسہ رکھانا جاہز نہیں ہے چونکہ زکاة کے لئے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ تملیق ہو اگر ایک کو مالک بنا ہو جس کو زکاة دے رہے ہے اس کو مالک بنا ہو جب تک مالک نہیں بنا ہوگے تو گویا کہ تیری زکاة ادانی ہوئی اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَانَ علماء نے فرمایا علام تملیق کے لئے ہے یعنی یہ ضروری نہیں کہ اس کو بتاؤ کہ زکاة ہے لیکن اس کو دے دو وہ لے لے وہ اپنے ہاتھ میں رکھے تو وہ زکاة جو ہے وہ جائز ہوتی ہے اسی طریقے سے طلبہ ہیں مساقین ہیں اچھا ان کو زکاة کے پیسوں کے وجہ ایک کپڑے لے کے دے دیئے اتنے پیسوں کے یا اتنے پیسوں کا راشن لے کے دے دی آپ تب بھی جائز ہیں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ بھی اگر ایک مناطا اس کو دے دے تو اس کے ایک دو مہینیں گزر جائیں گے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں ذکات کی پیسے اسے خرید کے ضروری نہیں کہ ہر حال میں آپ اس کو پیسے دیں تو اللہ دبارک و تعالی نے اس فریضے کی تائین میں بڑی ہی ہاں ایک ہے صدقاتِ نافلہ ویسے خیرات کرنا تو وہ جس کو بھی چاہیں آپ دے سکتے ہیں صدقاتِ نافلہ کے اندر یہ پابندیاں نہیں ہیں کہ لازم من ان کو دو اچھا اگر کسی آدمی پر آپ کا کردہ ہے مثلاً ایک لاکھ کردہ اور آپ کی ذکات بھی ایک لاکھ بنتی ہے اب آپ یہ سوچیں کہ بھی میں اس کو کہوں کہ جی وہ جو لاکھ کردہ ہے بس تمہیں ادا ہو گیا یہ ادا نہیں ہو چونکہ اس کو آپ نے مالک نہیں بنایا اور کلزے کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ملے گا یا بھی ملے گا اس کے بارے میں فقہ یہ کہتے ہیں اگر تمہیں یقین ہے کہ کلزہ ملے گا پھر تو ہر سال ذکات دیتے ہیں اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو روک دو جس دن مل جائے گا دو سال کے بعد ملا تو دو سال کی ذکات کٹھی ادا کر دو گا اور اگر خودانہ غازہ نہ ملا اور ڈوب گیا تو جب راس المالی ڈوب جائے تو پھر تو اس سے ذکات دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اسی لئے مثلا کتابیں خریدنی ہیں اس کے اندر بھی ذکات نہیں دے سکتے ہیں ذکات خوکرہ کے لئے پہلے یہ اتنی بڑی احتیاط ہوتی تھی اللہ باک ان علماء پہ کروڑ و رحمتیں فرمائے کہ دارلوم دیو بند کی تعمیر کا برگرام بنا کے اس کی ہم تعمیر میں اضافہ کریں گے طلبہ روز بر روز بڑھ رہے ہیں اور مدرسہ کافی نہیں جب اس بات کا اعلان ہوا تو کسی بمبائی کے سیٹھ نے اس دول میں پانچ کروڑ کا چیک مہنے ہیں اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ جو مدرسے کی تعمیر کریں مجھے اجازت دیں میں یہاں سے کسی بہت بڑے آرکیٹیکٹ کو بھیجوں وہ آ کے نقشہ بنائے اور امارت کسی نقشے کے مطابق بنیں یہ نہ ہو کہ مجھا اپنے عقل سے بنا دے جائے ایک کمرہ ادھر و ایک کمرہ ادھر و ایک کمرہ ادھر و ایک کمرہ ادھر وہ جو آرکیٹیکٹس ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس زمین میں شرکا غربا شمالا جنوبا سورج کدھر سے آتا ہے کدھر غروب ہوتا ہے دھوب کہاں سے آئے گی کہاں نہیں آئے گی ہوا کہاں کی چلتی ہے کہاں کی نہیں چلتی ہے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے انکشہ بنا دیں اس زمانے میں شاید کاری محمد طیب صاحب رحمد اللہ علی محتمم تھے یا ان سے بھی پہلے کا واقعہ ہے تو محتمم صاحب کو جب چیک ملات ان نے لکھا اس خط پر کہ مرسل علیہ کو واپس کیا جائے کہ جیسے نے بھیج ہے اس کو واپس کرتا ہے پانچ کروڑ لپی کو واپس کرتا ہے ہمارے جیسے مولوی ہو تو پانچ لاکھ بھی کسی کو واپس نہیں کرے پانچ کروڑوں اس دور میں آج تو وہ پچاس کروڑ کے برابر ہوں گئی بہرحال جب اس کو چیک ملا و پریشان ہوا وہاں سے بیچارا بھاگا بھئی سے سیدھا دے بند پہنچا اور نے کو حضرت میرا کیا قصور ہے ان نے فرمایا بھائی قصور کی بات نہیں ہے جب تم نے شرط لگا دی اس کا معنی یہ ہے کہ اس مال کو تم نے مکمل طور پر ہمارے حوالے نہیں کیا اگر ہمارے حوالے کرتے ہیں تو ہماری مرضی ہم جو چاہیں کریں جب تیری شرط باقی ہے تو ہماری تملیق کامل نہیں ہے تمہیں سوا بھی نہیں ہوگا تو تمہارے پیسے ہم ضائع کیوں کر دیں اس لیے ہم نے تمہیں واپس کر دیں یہ احتیاط ہے اللہ دبارہ پتالہ عنہ پہ قرون رحمتیں فرمائیں حضرت بن نوری صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی میں اپنے مدرسے میں بیٹھے تھے ایک آدمی آیا اور اس نے دس لاکھ کا چیک دیا حضرت نے کہا حضرت یہ مدرسے کے لیے بھائی ہمارے مدرسے کا جو وجہ تھا جو ضرورت ہوتی ہے سال کی وہ پوری ہو گئی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے تو حضرت نے کہا کہ حضرت تو چلو آپ یہ لے لیں لیکن آپ اپنے معلومات کے مطابق جن مدرسوں کو ضرورت ہو ان کو تقسیم کر دیں بھائی میں کوئی تمہارا نوک کرو تم جا کے تلاش کرو جو مستحق کو اس کو دے دو اچھا وہ سیٹھ ہاں بھی تھا نا وہ پیسے والے کا دیماغ اور نے کہا مولی صاحب عجیب آدمی دس لاکھ تمہارے در پہ لے گئے پھر تمہیں کوئی ایسا سیٹھ نہیں ملے گا دس لاکھ نے تمہیں بھی ایسا مولوی کوئی نہیں ملے گا جتے دس لاکھ و جتے پر بھی نہیں لکھتا لے جاؤ اٹھا گیا یہ کردار تھا یہ ان لوگوں کے مقام تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے دول میں لوگ علباء پیدا ہوئے سلحہ پیدا ہوئے اولیاء پیدا ہوئے فضلاء پیدا ہوئے جب سے یہ تقویٰ نہیں رہا اب وہ برکتیں بھی ختم ہوئے اب ٹھیک ہے کلاسیں لگتی ہیں ہزاروں بچے جو ہیں وہ دورے حدیث پڑھ لیتے ہیں لیکن انہوں میں قابلیت والے پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہوتی باقی سب جو ہے جا کے سرکاری نوکریہ کر لیتے ہیں یا کوئی ناتخواہ بن جاتا ہے یا کوئی بہت وائد بن جاتا ہے کوئی مقلر بن جاتا ہے وہ کہ مقام تدریز پر بیٹھ کے پھر قرآن و حدیث پڑھا ہے یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو کسی تقسیم شرعی پر کبھی اعتراض نہ کریں کہ مجھے تھوڑا بھی لا اس کو زیادہ بھی لا بھئی جتنا جس کے مقدر میں تھا اس کو بل گیا تم بھی اللہ کی تقسیم پیدا